موسیقی موسیقی ویلکم بیک فرون دی بریک تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حادیر ہیں جیسر آپ کو بتا کہ آج کی ہماری ٹرانکنیشن کا بقیدہ آگار سلافت قرآن پاک سے ہو چکا ہے ان اشار کے ساتھ میں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دوں گا ملک پاکستان کے عظیم سناف خان بہت کم عمر میں سناف خانی میں اپنا نام بنایا اور داتا کی نگری سے ان کا تعلق ہے تو میں دعوت دوں گا محمد نمار قادر صاحب کو ان اشار کے ساتھ کہ وہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں ناتر سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے میری بکشش کا سرحشر سرو سمان بھی ہے ناتر سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے میری بکشش کا سرو حشر سمان بھی ہے ناتر ہے حکمِ الٰہی کی سراسر تعمیل ناتر ہے حکمِ الٰہی کی سراسر تعمیل یہ ہے امانِ رضا اور سنتِ احسان کی تو ناظرین ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے میں دعوت دوں گا محمد نمار قادری صاحب کو کہ وہ سروڑے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ ناز پیش کریں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا میں غبوب یگانہ ہے اور آو دن زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن آو دن زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسلِ قریموں کی لجبالِ گرانہ ہے ہے نسلِ قریموں کی لجبالِ گرانہ ہے لجبالِ گرانہ ہے سوڑے مدنی آقا کا لہج پال گھڑانا ہے لہج پال گھڑانا ہے تمہارے گی ٹکڑوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے گی دربار کا ہوں میں منگتا آقا تمہارے گی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے گی دربار کا ہوں میں منگتا اگر تم سے نامانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھڑانا سخی ہے لہج پال گھڑانا ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے حسنے میں کا نانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے حسنے میں کا نانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے زغرا کا وہ بابا ہے حسنے میں کا نانا ہے ایک میں گنگی ان پر قربان زمان آگا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوبصورت آپ نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی آپ کو ناتھ ہونی کرنے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا جی یہ تو کڑم ہویا ہے یہ شروع سے ہی بچپن سے ہی شوق تھا گھر میں والا صاحب پڑتے تھے اکثر صبح فجر کی نماز کے بعد ان کو دیکھ دیکھ کر شوق بھر گیا یہ شوق الحمدللہ تعالی دے جب تک سانس ہے یہ حضور کی مدحس میں ہی کرتے رہیں گے ماشاءاللہ تو یہ بتاہیے گا کہ کس عمر سے آپ نے کتنے سال ہوگی تقریبا یہ میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ جب سے ہوش سنبھالی آپ سے حضور کی صلاح خانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے حضور کی صلاح خانی میں کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو سکھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہوتا ہے جی جی الحمدللہ تو آپ کے نات خانی میں یا اتنا خانی میں جی میں فالو کرتا ہوں کاری صاحب کو کاری الہاش کاری شاہد محمود قادری صاحب کو اور دیگر میرے دوست میرے قزن میرے سنہ خان ہیں ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ سے صلاح چلاتا ہوں اپنا نات خانی کا اچھا تو یہ بتاہیے گا کہ جیسرہ آپ کل کے سنہ خان ہیں مثال کے تو کوئی بھی محفل میں جائے بہت رہی تقدیریں شروع ہو جاتے ہیں سنہ خانی کو جائے بیانر یعنی جو ہے قلمہ قرآن عالم دین کا کام وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس حوالے سے اسنا خانوں کو کیا محسن دینا جائیں گیا کہ جب جس کو جتنا وقت دیا جائے وہ اسی وقت کے دائرے میں رہ کر اپنی حاضری مکمل کھڑے کیونکہ حاضری گینٹ کی بھی ہوتی ہے دو منٹ کی بھی ہوتی ہے بس مقصد یہ ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری لگ جائے بلکہ اور اس نیت سے لگائیں کہ ہم نے دو منٹ پڑھنا ہے خلوص ہو کے پڑھنا ہے خالص تن اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ پاک اور عزت برکت عطا کرتے ہیں جب ہم علماء اکرام کا احترام کریں گے تو پھر ہم نے کن کا احترام کرنا ہے کیونکہ ہمیں دین سکھانے والے علماء اکرام ہیں ہم ناد خان جو ہے ہم دین نہیں سکھاتے ہمارا کام ہے بس سٹیج پر پال لینا محفلوں پر پال لینا یہی درودر پال لینا حضور کی شام بھی آتی ہے اکرام کا احترام کرنا چاہیے ہمیں جو وقت دیاں بلکہ ہمیں چاہیے ہمیں ان کا احترام کرتے ہوئی یہ کہیں کہ اب دورا ساڈا ٹائم بھی تحصیل ہو جی تو یہ بتائے کہ آپ تحریکہ لبے کے کارکنان ہے سوچل میڈیا پر بین لگا ہوا ہے تو آپ اپنے پیغام کیسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ جو آپ ناتھوانی کرتے ہیں جو بھی آپ اکرام پڑھتے ہیں وہ لوگوں تک کیسے پہنچتے ہیں یہ ابھی سے تو نہیں بین ہوا یہ جب سے میرے بابا جانی اپنے انداز میں اپنے جلال سے درسے قرآن لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ آپ سے ہی لوگوں میں یہ خرارت پیدا ہوئی ہے کہ وہ ٹک ٹوک ہو یا فیس بک ہو کوئی بھی شوشل میڈیا کی ہو اس پر بین لگا دیتے ہیں تو یہ کب تک ہوگا انشاءاللہ ایک نا ایک دن تو حضور کا دین آنا ہے تے ہے بین کرنا تے ہے پنجابی میں اگر کون ہے تو بابا جی کہ ہم بڑے اچھے ماننے والے ہیں تو بابا جی پنجابی میں کرتے تھے کسی جنا مرضی ٹیلے لالو حضور دہ دین آنا ہی آنا انشاءاللہ یہ جب تک یہ کرتے رہیں گے ہمارا اور ہمارا کام نا ڈیوٹی لگا دی انہوں نے کہ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آیا آپ نے کچھ کھڑے ہو جانا ہے حضور کی عزت پر پیدا دینے یہ بابا جی فرمان دے سی کہ سانو کوئی کیمرہ نہ ریکھے مدینے چھے کیمرہ لگا اور ہماری بات انہوں نے دنیا تک پہنچا نہیں جو اسی ادرب پر نہیں ہے ہمارا یقین ہے کہ ہمارے سرکار ہمیں سونے بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ کیمرہ نہ بھی دیکھیں نہ دکھائیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ سرکار بہت قریم ہیں وہ کرم کر دیتے ہیں انشاءاللہ ضرور کا دین ہے اور جتنے یہ ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر اور ان کے پاس اتنا حکم نہیں ہے کہ ہر چیز ہے ان کے پاس اللہ نے ایسی طاقت کسی کو نہیں اتا کی جو ملک پاکستان کے فوجیوں کو اتا کی ہے کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پاور ہے یہ اسی پاور کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اسی لئے تو یہ فلسطین میں یہ حال ہو رہا ہے برما یہ حال ہو رہا ہے ہم یہاں پانچے قسم کی ڈشیں کھا کر افتاری کر کے ناشکرے بنتے ہیں وہ وہاں سے ریت مٹی کھا کر افتاری کرتے ہیں یہ کب تک ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کا دین بھی تخت پہ آئے گا حضور کا دین بھی تخت پہ آئے گا اور فلسطین کا ہر مظلوم ہر بچہ ہر بیوہ عورت انشاءاللہ سب کو سکون بھی ملے گا انشاءاللہ جیت راضی میں کیونکہ وقت شورٹ ہے اور پروگرام کا وقت قسم ہونے کے قریب ہے کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ذکر اہلے بیت وہ بھی ایک برے کے بعد بارہ حاضر ہوں گے اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور سفر بھی روشنی ڈالیں گے اور ناظرین بے شک جو دین اسلام کے ساتھ جر گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب پہ ہیں بے شک اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ طریقے لگتے ہیں تو مغزی ہے اور جس طرح مثال کے طور پر پاکیتان ایک اسلامی ریاست ہے کم سے کم جو گورمنٹ ہے جو بھی گورمنٹ ہے چاہے وہ پیٹی آئی ہیں نورڈی گئے پیپل پارٹی کی ہیں جس کی بھی گورمنٹ ہے انہیں چاہیے جو مذہبی قائد ہیں ان کا اعترام کریں مذہبی جماعتیں ہیں انہیں کھلی اجازت دیں تاکہ وہ دین اسلام پوری دنیا میں کھلا سکیں کیونکہ آج کا ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹل دور کے مطابق یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں اگر آپ ان پر بوندی لگا دیں گے تو آپ تو بھی روک پفار کے نقشے قدم پر چلیں گے نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں گے تو ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حضیر ہوں گے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ذکر ایل ای بیس اس کو روشنی رانے کے لیے ہمارے ساتھ اجراف حضرت علامہ مولانا فید سید عطا علمت پر شاعتی صاحبی مجیود ہوں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حضیر ہوتے ہیں دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانس میشن